آج پرائی منسٹر نیندرہ موڈی کو عملی سیاست میں قدم رکھے بیس سال ہو چکے ہیں اور ان پر آج بھی یہی اٹیک ہوتا ہے کہ وہ ہندو مسلم ڈیوائیڈ کی وجہ ہے میرے ساتھ ہیں سٹوڈیو میں ویڈیو لنگ پر جناب تارک فتح صاحب یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ کون پرو مسلمان ڈیوائیڈ کرا رہا ہے وہ کر رہا ہے میرے حساب تو تو سب سے زیادہ جو ہندو مسلم ڈیوائیڈ کے ذمہ دار ہیں وہ تو مولانا ابو کلام آزاد ہے اپنی ان کی گریٹنیس ہے لیکن ان لوگوں نے پاکستان کو ڈیل کرتے ہوئے فورٹی سیون میں ہندوستان کے ہندووں کو کہہ دیا کہ تم اب سیکنڈری ہو کیونکہ ہمارا دنیا بھر میں لڑائی چل رہی پاکستان سے کہ پاکستان ہندوستان کے مسلمان کو ریپریزنٹ کون کرتا اس میں آپ دیکھیں کہ کیا نہیں کورس او ایڈوکیشن بدل دیا پورا کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوتا بس اس دور میں رخ میں ڈال دیا کہ انتہان کرو رٹا مارو پاس کرو اچھی سی گورنمنٹ سروس لو اچھی سی فیرن لبلی بیوی کرو اور پھر سیٹل یہ ہماری ہندوستان کی اپر میڈل کلاس کا وہ ہے یعنی وہ جستجور وہ سیلک سیکریفائز جو پری پارٹیشن دنوں میں تھا کہ لوگوں نے اپنے کریئر کو نہیں دیکھا جائے وہ بھگت سنگھوں یویر ساورکر ہوں جو بھی تھے ان لوگوں نے ہندوستان کو اپنی ماں مان کے نا ایفرٹ لگایا اور آپ دیکھئے الگ الگ جگہ سے تھے دونوں ریولوشنری تھے آپ چٹگان کے دیکھ لیجئے پروفیسر مظفر جن کا کلکتہ میں کمنس پارٹی کے تھے ان کا گھر ہے وہاں پہ ہر شعبے میں چاہے وہ رائٹ ہو لیفٹ ہو سیاست کی جگہ تھی اور چاہے وہ آر ایس ایس کے لوگ تھے یا مسلم لیگ کے تھے جسے خیر مسلم لیگ صاری غلط غلطی نکلے وہ تو انگریز کی بنائیوی پارٹی تھی جس نے اپنا کام دکھایا ہے لیکن باقی بڑے لوگوں نے سیکریفائز کیا اور ہر طریقے یہ الزام مہودی جی پہ لگانا ہے کہ وہ ہندو مسلم ڈیوائیڈ کے ہیں تو آپ بھی یہ سمجھئے کہ جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں گجرات کے اور گجرات کے اندر جو دادا گیری ہوتی تھی ٹرین جلائی گئی اس کے بعد رائٹس ہوئے اب دیکھیں کہ ہندو مسلم رائٹ ہوا ہی نہیں ہے اب بھی جو ہوا ہے لیٹلی وہ ڈلی کے اندر وہ انٹی ہندو رائٹ تھا اور اس طرح وہ گنڈا گردی کے چیمپئن بن گئے ہم کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ کر کون رہا ہے غلطی اس پیورے میں شاہین باہ کون کر رہا تھا کیوں سی یہ کہ خلاف لوگ کھڑے ہو گئے تھے سو بہت ہی مشکل ملک ہے چلانا دیکھیں ٹوئنٹی نائن سٹیٹس کو چار سو زبانے چھ دھرم یعنی جو بھی آپ قدم لے کوئی نہ کوئی تو ناراض ہوتا ہے نا میرے ایک دوست بودھسٹ ہے وہ اسی میں ناراض رہتے ہیں کہ بودھ سے بہت سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے جو بڑی مشکلیں ہیں وہ جو تاریخ میں ہمیں ملا ہے وہ تو ہے یہ رام بیلاس پاسوان کی دیکھئے جنتہ دل کے تھے اور دلیت تھے ابھی میرا خیال ہے کیابینٹ میں تھے مہدین جی کی یہ ریل بیز منسٹر ہر کسی کے لئے جگہ ہے شانواز صاحب ہیں یہ آپ کہہ نہیں سکتے انڈیا میں کہ کون کس کے اگینسٹ ہے کیونکہ ایک ایسی سوسائیٹی جو دنیا سے سب سے پروسپرس تھی اس کو دنیا کا سب سے غریب بنا کے انگریز چلا گیا یہ ہمیں سمجھ میں آنا جب ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہماری جو اسنشل پروڈکشن کا سسٹم تھا ٹریڈ کا سسٹم تھا اس پہ شایشی ثرون نے بھی بڑی اچھی بات لکھی ہے ٹریلین کے حساب سے ہمارے ایسیٹ جو تھے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے اور ہم آپس میں جنگیں لڑتے ہی رہ گئے اور انگریز مغلنوں نے تو بڑا ساتھ دیا انگریز کا اس معاملے میں جاتے جاتے تباہ کر گئے اس پورے ہندوستان کو اور پھر غدر ہوا اور غدر کے بعد سر سید احمد خان تو کس کس کا رونا رویں گے کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے جس نے آرام سے پارٹیشن برداشت کیا ہو عرب کو کریں آپ دو حصوں میں کاٹ رہے ہیں بیٹ میں سے کاٹ رہے ہیں ہم آپ کو یہ امریکہ کو کر کے دیکھیں کیسی سیویل بار ہوئی تھی اسی زمانے کی سیویل بار ہے یہ جو امریکن سیویل بار ہے اس کا ٹائمنگ غدر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو خیر مودی جی اور ہزار سال جی ہیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ نے کہا مودی جی اور ہزار سال جی ہیں یہ ہماری دعا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ برطانیہ نے جس طرح ایک بہت ہی پروسپرس سوسائٹی کو بھارت کو آہ غریب کر دیا بھارت کنگال کر دیا اب پھر بھارت اپنے قدموں پہ واپس آ چکا ہے یہ سوال تارک فتح صاحب اس لیے دوبارہ میں اٹھا رہا ہوں کہ کیا مودی جی ہندو مسلم ڈیوائیڈ کی وجہ ہیں کیونکہ ریسنٹلی ایکنومکس کے نوبل لاریٹ مستر جوزیف نے یہ کہا کہ بھارت کی جو ایکانومی ہے وہ نیچے جائے گی بکاوز آف ہندو مسلم ڈیویجن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ کیسے پہلی بات یہ کہ ان کو ہندو مسلم ڈیویجن کا کتنا پتا ہے اور بھارت کی ایکانومی کا کتنا پتا ہے مہا بھارت جا ہوں وہاں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ہندوستان سے کچھ نہیں پتا ہمیں یہ راوی راوی کا نام کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے بھوٹ آ کوئی سو انڈس پہ رہنے والے انڈیا کا نہیں پتا ہے تو باقی یہ نوبل لاریٹ پتا نہیں کون ہے دیکھیں انڈیا کی ایکانومی پرابلم یہ ہے کہ پہلے وہ گئی اس سائٹ پہ کنٹرول سوشلسٹ پروڈکشن اچھا سوشلسٹ ایکانومی روس کی بھی بڑی سیکسیس فول چل گئی تھی آپ نے تو دیکھی یہ خود رہے ہیں کہ it needs certain discipline جس کے اندر democratic notion اگر آئے گا تو وہ بیٹھ جائے گی کیونکہ کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے میڈل کلاس کا ہر آدمی چودری ہوتا ہے وہ اپنی بھاشن دینے کے لئے ضروری ہے چائنہ کیوں چائنہ نے کیسے eliminate کیا پاورٹی اس لیے کہ جو انہوں نے actions determine کی ہیں by law اگر توڑا تو دس سال جیل میں اب یہ democracy میں نہیں ہو سکتا انڈیا کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے کچھرا پھیکا اور بند کر دیں یہ بھی کرتا ہو سکتے ہیں emergency میں کوشش کی تھی اندرا گانزی نے کرنے کے لیکن اتنا بڑا ملک مشکل ہوتا یہ سبر سے آرام آرام سے ٹھیک ہوگا کچھ انڈیا کے economist کو بھی سمجھ میں آنا پڑے گا کہ اب working class economy کی بجائے working without work economy ہونے والی ہے آپ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے west کے اندر کتنے لوگ بے روزگار ہیں اور کیوں ہیں because the world economy has collapsed تو جو جا کے بھاشن دے رہے انڈیا کو کہ وہاں کی economy collapsed ہوگی ہندو مسلمان کی وجہ سے تو یہ جو امریکہ کی economy down ہے یہ کیا پارسیوں اور عیسائیوں کی جنگ کی وجہ سے ہوئی ہے سر وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی جو ریشیل clashes کی جو وجہ ہے بقول ان کے انہوں نے یہ بات بھی کی انہوں نے کہا امریکہ کی economy بھی برباد ہو گئی آج کس کی economy چل رہی مجھے یہ تو بتا دیجئے ٹرکی کا لیرہ کتنا ڈیویلیو ہو گیا ہے ہر جگہ سوائے چین کے جس نے کیا کہتے ہیں تھک لگا دیا پوری دنیا کو کوئی کس پہ آپ الزام لگائیں گے آپ تائیوان اور سنگاپور اور ہانگ کانگ کو دیکھیں گے کہ وہاں نہیں ہے یہ پورا ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا سویڈن میں آپ دیکھیں کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی بند نہیں ہے economy دکانیں چل رہی ہیں وہاں ڈیٹس ہی نہیں ہو رہی تو ابھی یہ ایسا ہی ہے کہ ایک سو سال پہلے جیسے Spanish Blue آیا تھا اس میں اٹھارہ ملین ہندوستانی مرے تھے آپ سوچیں دنیا کا کیا حشر ہوا تھا اب یہ پولٹیکل کریکٹس ہے کہ ہم Spanish Blue کو تو Spanish Blue کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کا سپین سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم Chinese Blue نہیں کہہ سکتے جو آیا ہی چائنا سے ہے آرے بتائیے وہ وائرس وہاں سے بیجنگ نہیں جا سکا اس کی ڈائریک فلائٹ جا رہی تھی اٹلی سیدھا وہ انڈیا جا رہا ہے جا رہا ہے یہ بائی لوجیکل ویپن ڈیویلپ کرنے کا یا اس کے کچھ ریسرچرز یہاں پہ بھی تھے کینیڈا میں اگر آپ کو یاد ہو جو پہلی لے کے گئے سیمپلز یہاں سے یہ تو تاریخ بتائے گی کہ کونسی کیا کس کی کیا ہو جاتھی لیکن کسی کو بلیم کرنا کہ اندستان کی اکانومی اس لیے ڈاؤن جاری کیونکہ ہندو مسلمان اچھا بھئیہ سب کو مسلمان کر لو ایسا کرتے ہیں سب ایک بیتومیٹکل ڈائیگرام بناتے ہیں کہ پورا ہندوستان کل سے مسلمان ہو گیا اب بتائیے پھر کیا اکنامیک پروگریس ہوگی اتنی مار پیٹ ہوگی اور سنی کے بیت میں کے گوش ٹکانے آ جائیں گے سر وہ جو ففٹی سیون مسلم کنٹریز اور لیڈی ہیں ان کی اکانومی بھی تو آپ کے اور میرے سامنے آنا اس کو تو اللہ چلا رہا ہے نا یہ تو ڈیموکرسی ہے وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتا نا مسلمان صرف جو اسرائیل میں رہتا ہے انڈیا میں رہتا وہ ووٹ ڈالتا ہے باقی سب کی تو کسی کی بیوی پردے میں بیٹھی بھی ہے کوئی ٹونا کر رہا گھٹانا کر رہا کوئی آپ مجھے بتائیے کہ ملک چلانے کے لیے ایسے لمبے لمبے لباس کیوں پہنا جاتے ہیں یہ ایک انسان کا نیک ہونا اس کا اچھا اکانومسٹ ہونا اس کا ترقی کرنے میں پینٹ کمیز کی ضرورت ہے سر جوتے کی ورنہ کار کی فیکٹری نہیں چل سکتی یہ لیڈر جو ہیں یہ تو ایسا جھبا پہنتے ہیں جیسے مطلب مطلب آ 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 کہ وہ چھوٹا سا اسرائیل چھنک مارتے ہیں سب کو حیضہ ہو جاتا اس سے so we need to be very cautious کہ اگلی اکانومی کیسے ہوگی اور اتنا کام نہیں ہوگا جتنے لوگ ہیں ایک تو یہ سمجھنا ہوگا یہ جو جیسے دنیا بھر میں basic income کا context ہے کہ state کی ذمہ داری ہے کہ کوئی شہری below اس تباہی کے نیچے نہ جائے جیسے بینظیر بھٹو نے وہ کیا ایک شروع کیا تھا بینظیر income fund اور something نا جی ان کے باپ نے کہا تھا روٹی کپڑا مکان وہ تو خیر الگ چیز تھی یہ concept وہ تو روٹی کپڑا مکان ایک بڑا left socialist economy کی بات تھی یہ جو آج کل دنیا بھر میں آپ دیکھئے کہ نمیبیا سے لے کے ٹائیوان کہاں کہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب کام ہی نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو سڑکوں پہ سے کیسے روکیں گے آپ کو جو دیکھے دوسری بات بتائیے جو agriculture countries ہیں ان میں عورت کا کام تو unpaid ہے یہ نا جو ہماری ماں ہیں بہن ہیں بیوی بچاری دھکے کھا رہی بچے بھی پیدا کر رہی ہے ان کو نہلا بھی رہی ہے پھر کام بھی کر رہی ہے اب سے صرف چالیس پچاس سال پہلے یونائیٹڈ سٹیٹس میں صرف ایک آدمی کام کرتا تھا پروسپریس تھا ساری فیملی گھر پہ رہتی تھی اور وہ فیلی اپا منٹلاس جو بیسٹ یہ جو یونائیٹڈ سٹیٹس کے سکسٹی سیونٹیز میں ختم ہوگئے اس کے بعد پیسہ جو ہے سارا وہ اوپر جا رہا ہے یہ کوویٹ کے زمانے میں پچاس پچاس بلین ڈالر لوگوں نے بنائے امریکہ کے سٹاک مارکٹ پہ تو مجھے کسی صورت کسی لوجک مورالٹی ایتھکس کی بیسے بتائیے چاہے آپ ناستک ہوں مسلمان ہندی ہوں کچھ بھی ہوں یہ کیسے ایکسپٹڈڈ ہے آپ کو کہ اگر آپ بات بھی کریں کہ ہمارے لویس کامن ڈینومنیٹر ہے جو ہمارے گھر کی عورتیں ان کو گیرنٹیڈ انکم ملنی چاہیے کیونکہ وہ تو کام تو کر رہی ہیں سوسائیٹی کے جو آؤٹپوٹ ہے ایکانومی میں ان کا کام ہے ان کو پے کیا جائے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے وہ اوپر والے کو نہیں ہوتی وہ ہمارے میڈل کلاس این آرائیز وغیرہ کو بہت ہمارا کیا بنے گا ہم تو صرف ڈیڑھ لاک ڈالر سال کا بنا رہے اور وہ اس کو پندرہ ڈالر گھنٹا کی طرح کھانے سو it is not mr. modi's fault that so many people are fundamentally jealous of anyone who is below them یہ تو ہماری ہم ذمہ داری بن گئے نا مودی صاحب کے لیکن انہوں نے تو نہیں کہا کہ بھئی آپ اپنے ملازم کی تنخواہ ذرا انسانیت لیول پہ کریے لیکن سر یہ جو ہندو مسلم ڈیوائیڈ کی بات ہے مودی صاحب کے ساتھ اگر ہم ایکانومی کو ذرا ایک طرف بھی رکھتے ہیں یہ ہمیشہ سے جوڑی گئی ہے آپ ان کے چیم منسٹرشپ کے دور سے دیکھ لیجئے وہ جو وہاں پہ رائٹس ہوئے اور اس سے پہلے ایک ٹرین کو جلایا گیا انسٹیگیٹر سیکٹر تھا ٹرین میں تو ہندو مرے نا جی بلکل آف کورس ٹرین کو جلایا مسلمانوں نے بلکل وہ اس سے ساری انسٹیگیشن ہوئی وہ گجرات میں یہ ہوا تھا کہ پہلی بار عام ورکنگ کلاس ہندو کے گھر والے جلے تھے وہ تو اس کو تو کوئی دلیتوں کو کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے مسلمان یہ ہندو کی کیا بات کرتے ہمارے یا نہیں بلکل الگ جمع دار کا ایک پیالہ الگ نہیں لگتے ہم پاکستان میں بڑی بات کرتے ہیں اسلام کی انڈیا میں بھی یہی سب ہے مسلمانوں کی تو یہ بلیم لگانا تو is a different issue لیکن وہ ورکنگ کلاس ہندو کے گھر میں جب لاشی آئی ہیں تو وہ بابلہ ہوا اور اٹیکس ہوئے اور ان نے کہا کہا ہوتا اٹیک ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا تو کچھ اپنے کی ریبان میں بھی جا کے دیکھئے آپ ایک گزرات کی وہ رائٹ کی بات کر رہے ہیں جمشید پور جہاں وہ میں بھول رہا ہوں جہاں بہت بڑی انڈیا کی سٹیل مل ہے وہاں مجھے سکسٹیز میں یاد ہے اتنا ہندو مسلم رائٹ تو کانگریس کے زمانے میں ہر سال کہیں نہ کہیں ہوتا ہی وہ تو بند ہوا ہے آپ نے اپن ہندو مسلم رائٹ تو نہیں دیکھا یہ جو ڈلی میں ہوا یہ تو بڑے اورگنائز طریقے سے ہندووں کے خلاف ہوا اور جو جو لوگ کر رہے تھے جن کے گھر چھتوں پر اسلاح تھا جو چن چن کے مار رہے تھے وہ تو نکل گئے نا اس چکر میں اس سے پہلے کہ تین چار مہینے سڑکیں بند کیوئی تھی نویڈا اور ڈلی کے بیٹ میں پھر کون کر رہا تھا شاہین باگ پہ کھانے کون پھلا رہا تھا فارسس تو نہیں آکے دے رہی تھی کہ بی بیو ذرا سڑکیں بند کر لو ہمیں تکلیف بڑی ہوتی تو اسی لیے لیجے کھانا نو سیم پیپل ہو بیش ڈیٹ انڈیا شوڈ نوٹ پروگریس ورد ایر ان کے ایٹیٹیوٹ سے آج بھی بدلتا ہے ارے جو آپ نے بچے کا نام صدام اسے رکھ دے اسی کا بات کریں گے آپ سر یہ انڈیا کے راجیہ سوا کے ممبر بنتے ہیں لوگ ابو صدام کہتا ہوں میں انہیں دوسری چیز میں ایک آپ کو بتاؤں یہ جو مسلم کا ہے یہ واحد ملک ہے دنیا میں جہاں کوئی مسلمان ہندوستانی نام نہیں رکھتا اپنا ہاں یہ اردوگان پاکستان ان کو کہاں سے آگیا بھائی تو ٹرکیس نام ہی ہے نا اور وہ جو ٹرکیس ڈرامے کے اندر نام جو کوئی پرناؤنس نہیں کر پاتا پورا ہنڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش ایسے بیٹھ کے دور ہرے بھائی مسلمان اور وہ بھی گورا ان کی بدقسمت ہی دیکھئے کہ ان کو اچھا کیا لگتا ہے وہ آدمی جو ان کو ریپ آ کے کر دیں یعنی ٹرکس نے بربادی گھر دی ہندوستان میں پاکستانی کش او جی تیمور تو یہ ادھر سے آیا تھا بڑی تباہی مچائی اور بابر جناب اس نے تو ہزاروں ہمارے لوگ مارے تو ہمارا تو بادشاہ ہوا نا بابر کل مسلم بابر کل ہندوز تو فرنٹیر کا جو پشتونوں کا علاقہ تباہی مچا دی اس نے تو نہ ہمیں سر کا پتہ نہ پیر پاکستانی کو تو چھوڑ دے جو انڈیا میں مسلمان رہتے ان کے نام ہندوستانی کیوں نہیں ہیں یہ میں بار بار کہتا ہوں کو ویجے نام کا مسلمان تو دکھائیے پھر اس کے ساتھ یادتی ہو تو میں کہوں گا ٹھیک ہے ورنہ ایک سٹیٹمنٹ تو ہو کہ میں ہوں ہندوستانی میں بھارت میں تک ہی کہوں گا نہیں وہ نہیں مانے گا ہم تو اورنگزیب کی اولاد ہیں اور بہادوشاہ زفر ارے اس کے ساتھ چلے آتے نا بہادوشاہ زفر کے ساتھ سارے رنگون میں بیٹھے رہتے پاکستان بنا دیا پھر وہاں پہ بھی نہیں گئے اور بنایا پاکستان کس نے انڈیا کے مسلمانوں نے بنایا اب بھی پنجاب سے میں بھی ہوں وہاں کام جنہ صاحب کبھی آئی نہیں ایک سپیٹ دینے آئے وہ بھی انگلیش میں کر کے کہا ہے کسی وہ ایک بڑا لتیفہ ہے کہ کی کہہ رہے ہیں ساڈے کو لے جادی بھانگ دا ہی دینی کو ہی نہیں پاکستان کبھنے چینل نے پاکستان 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 تو یہ ہندو مسلمان کا چکر نہیں ہے یہ کلچرل امپیریلزم کا ہے جو نورڈن انڈیا کا مسلمان سمجھتا ہے میں کہوں پنج خان میں ایسے کرتا ہوں تو دس ہندو کو تو ویسے کھا جاؤں بجلی کا بل نہیں پہ کروں گا تم کیا کر سکتے ہیں یہ 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 حرکتیں آپ کو ساؤت کے مسلمانوں میں تیتنی نہیں نظر آئیں گی نا اب وہ کیرلا ویرالا میں وہ وہاں سے آ گیا ہے سارا اومان اور ساؤدریبیا وہاں سے ملیالی مسلمان جو نیم عرب ہو کے آ رہا ہے that is also dangerous کہ کیا ذہنیت بدلتی جاری ہے وہ انڈیا جو سن پچاس سن ساٹھ کے اندر کیللا was known as the most educated part of انڈیا اور آپ کے نمودری پت جب تھے وہاں چیک منسٹر تو یہ آپ پتہ یہ کہ وہاں میں جو سنتا ہوں مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ریورز گیر میں چلا رہے ہیں بولے گھڑی اگے نہیں جاندی آپ نے کہا کہ ریورز گیرز میں چل رہا ہے کچھ معاملہ مسلم کمیونٹی کا طرق صاحب جو بات westerners کہتے ہیں چلیے اس کی ہمیں پرواہ کرنی پڑتی ہے چاہے نہ بھی کریں مگر خود بھارت کے اندر بھارت کی جو elite class کتابیں لکھ رہے ہیں ان کا ایک ہی emphasis ہے کہ بھارت کی جو downfall جائے گا وہ ہندو مسلم conflicts کی وجہ سے یہ narrative جب بھارت کے اپنی intellectuals generate کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اصل میں کوئی انڈیا میں زیادہ ہی intellectuals پیدا ہو گئے ایک تو وائس روئے ہیں انڈیا کے اندر وہ وائس روئے کا نام کیا ہے ڈالیمپل صاحب وہ وائس روئے ہیں نا انگریز کے وہ بیٹھے میں انہوں نے کہا میں نہیں جاتا جب تک یہ ملک تباہ نہیں ہو جائے گا برباد نہیں ہو جائے گا ڈالیمپل صاحب نہیں جائیں گے انڈیا سے وہ آخری پہکن لپیٹ پوٹ کے جائیں گے اور جا کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قبر پہ جا کے کہیں گے لو میں لے آیا ہندوستان تمہارے لیے بیٹھے وہاں ہی ٹائم میکزین میں بھی انڈین لکھتے ہیں انڈیا کے خلاف نیو یوک ٹائم میں بھی لکھتے ہیں اور آپ کی ما شاء اللہ جو اپر میڈل کلاس آنٹیاں ہیں وہ تو بالکل ہی پیڑا گھر کر دیتی ہیں یعنی ان کو ٹھیک کوئی نظر نہیں آتا انڈیا میں اور نہ ہی امریکہ میں نظر آتا ہے وہاں بے بھی کسی سیاست میں کوئی عمل دل نہیں ہے بس ایک دوسری کہ گھر دعوتیں کھاتے رہتے ہیں اور they are oblivious لیکن وہ کمالا حیرش کو تو پسند کرتے ہیں وہ جو وائس پریزیڈٹ بنی ہیں انہوں نے پوری زندگی میں ہندوستان کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا میں بلیک ہوں میں ہندوستانی نہیں ہوں تو کل بھی ڈیویٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو بلیک انسیسٹری سے ہی جوڑا ہے آنے بلیک انسیسٹری سے نا کالا ہے کالا ذرا کول ہوتا ہے ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان انڈین جو ہے وہ ابھی طرح آؤٹ آ فیشن مرد رہتا ہے نا وہ سٹائل میں نہیں رہتا وہ ایم بی اے کرتے کرتے ایک دم پھیل جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے یہ کچھ بھی ہو جاتا ہے مطلب اس ناوٹ ڈی ہیپ کریکٹر تو وہ اس کے اندر پھر جیسے وہ ایک کون ہے جنہوں نے ایک ڈلیٹ ڈپلومیٹ کو بند کر آ دیا تھا جیل میں یہ سب بیٹھے میں ہیں چاہے دیکھیں نا اس کا نام کیا ہے وہ کارولانا کی جو گورنر تھی یون میں سپوکسپرسن تھی اپنی نکی ہیلی جی تو نکی اور ہیلی کہاں سے آ گیا نمرتہ رندہ تیرا نام ہے وہاں بریجنس کی نام کا ایک بہت بڑا فورن منسٹری فورن افیرز کا جینیس گنا جاتا ہے اپنے ٹائم پہ بریجنس کی اس نے اس کی مہا نے تو نہیں کہا تیرا بریجنس کی کوئی کہہ نہیں سکے گا تو ایس طرح کر کیا اپنے نام بریجنس کی سٹیٹ بریجنس کی کیسنجر سٹیٹ کیسنجر لیکن رندہ جو ہے اس نے کہا نام میں تہیلی کومیٹا میں اپنا نام چینج کر دینا دوسرا وہ جو ہے جو مذہب چینج کر کے بیٹھا ہے وہ لوزیانے کا گورنر جی جنرل صاحب دو دو دفعہ چینج ہوئے اس نے ریلیجن کیا پہلی دفعہ کرسچین ہوا تو غلط کرسچین ہو گیا پھر لوگوں نے کہا کہ سر بابی یہ کی کر رہے ہیں تو اس نے کہا اچھا ریلی معلوم بھی چیٹ سٹیٹو کیا پڑھے لوگ وہ وہ سٹینج لوگ ہیٹ ریلیشنچپ پتنیا کئی دفعہ اک دم سے انڈین ہو جاتے ہیں جو ایسا کمال ہو جائے کوئی سائنٹسٹ ہو جائے اس کی باز فورا برید ی ایر بل ہو جاتے ہیں مو ہو جاتے ہیں یہ جو پکڑے گئیں ٹیکسس کے اندر بھائیوانی کرتے ہیں ان کا کیا نام ہے روم ہے سمتنگ ایسا ہی کچھ ہے کچھ ایسا ہی نام ہے تو ان کو تو آپ چھوڑ دیں انڈیا کی اپر کلاس بھی جو ہے آپ کو نظر اپر میڈل کلاس نظر آتی کٹی پارٹیز میں ادھر ادھر دے آر کٹ آف روم دی ورکنگ کلاس دیکھیں یہ نوشن ہی اب ہمیں ویسٹ میں نہیں نظر آتا کہ کون جنرل موٹرز کا میکینک ہے اور کون اس کا فائننس ڈیریکٹر ہے دونوں ہی میرے نیبروڈ میں سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں کام پہ تو آپ تو موڈی صاحب کے بجائے بلیم کرنے کے بجائے اپنا ایٹیٹیوٹ تو بدلہ کریں غریب لوگوں سے کہ چھوٹی سی مروٹی ہوتی اس کے اندر آگے ڈرائیور ہوتا ہے اور سیٹ پیچھے بیٹھتا اتنی انکمفٹیبل سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ ساتھ کیسے بیٹھیں گے ڈرائیور کے اس کی مجال کیا ہے پھر کہتے تو جانتا میں کون ہوں یہ میرا خیال ہے انڈیا کا نیشنل انتم ہو جانا چاہیے تو جانتا میں کون ہوں اب نہیں جانتے تجھے بھائی تو موڈی کو بجائے گالی گروت کرنے کے وہ تو سیمپل آدمی سٹریٹ فوروڈ ہے ان کی کیبنٹ میں بھی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ایکٹنگ آؤٹ سم رول اور سمتنگ نارمل ڈی ٹو ڈی جیسے پولٹیشن ہوتے ہیں ویسے ہیں بات کرتے ہیں آپ ان سے انٹرنیٹ میں باتچیت کر سکتے ہیں بحث مباعثہ کر سکتے ہیں ہر ٹی وی چینل کے اوپر آپ دیکھئے کتنا رولہ ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے انڈیا میں یہ تھوڑی ہے کہ موقع نہیں ہے کچھ کو بولنے کا بھائی آپ موڈی صاحب کو نہیں اچھا لگتا ہے آپ وہ الیکشن ہرا دیں لیکن کانگریس میں کوئی پارٹی کا لیڈر تو ہو ابھی میں نے سنا ایک کوئی دس بارہ لوگوں کو ہٹا دیا گیا ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے اور وہ بہن بھائی پھر سے آگئے ایسے تو نہیں ہوگا نہیں اتنا کابل لوگ ہیں کانگریس میں دیکھ کوڑ آف بینڈی لیڈر آف پارٹی کیپٹن اپنے پنجاب کے جو ہیں انہی کو بنا دو بھائی ڈیرز اللہ ٹو ناللیج ڈیپ پولٹیکس ایک ہسٹری ہے کانگریس کی ڈیٹس ٹائیڈ ڈپ ٹو شاہی خاندان جیسے ساودی ریبیا میں ہوتا ہے ساود بن گاندی کچھ ایسا نام کر لیں اپنا اور پھر چلتا رہے گا ان کا کام بٹ ابھی میں نے سنا ہے کوئی آٹھ نو آدمی ٹوپ کے ہیں ان کو ہٹا دیا اپنی پوزیشن سے انہی کانگریس پارٹی اب یہ ہوگا تو لوگ کس کو ووٹ دیں گے موکرسی میں ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ الیکشن جیتے ہیں یہ ہر جائیں تو آپ نظر آتا ہے کہ کوئی بی جے پی کو ہرائے گا آئی ڈونٹ ٹنک سو جی دیکھئے بات یہ ہے کہ بی جے پی سے توکوات بہت بہت ہیں بھارتیوں کو اور بھارت سے باہر بسنے والے بھارتی رائیس پورا کو بھی بہت توکوات ہیں اور ایکنومکس کی آپ نے جو بات کی کہ اب کووٹ کے بعد کی ایکنومکس بیسے دنیا کی چینج ہو جائے گی تو اس سارے سینیریو میں ہمیں ایک پوزیٹیو بات بھارت میں نظر آ رہی ہے بہت ساری دنیا بھارت کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے پرائم انسٹر نینڈرہ ہے کہ بھارت کی ایکنومی پوسٹ کووٹ بہت مضبوط ہوگی کوارڈ کا گروپ ہے سب چائنہ کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ کیسا نظر آ رہا ہے تارک صاحب؟ تیکھیں میں ایک بڑی سٹریٹ بات کروں گا جو میرے ہندوستانی دوست شاید ناراض ہوں جب تک آپ اپنا سوسائیٹی اپنے انڈیویجل طور طریقہ نہیں بدلیں گے مہدی صاحب کچھ بھی کر لیں آپ کو نہیں آپ کو ایکنومک سمجھنی چاہیے کہ یہ آپ کی سوسائیٹی کے اندر پوزیشن نہیں دیتی آپ کو آپ کی قابلیت پہ ریکنگائز کیا جانا چاہیے اور اگر آپ اس قابل ہیں کہ یو آر سمن ایڈی ٹاپ ان دی بیروکرسی وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ پکی نوکری ہے بلکہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے ملک کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ جو ساری رات آپ کو پورے دلی کے اندر ملتے ہیں لوگ کوچنگ اگزیم کرتے ہوئے اور کوئی ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ we want to serve india یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ we want to have a permanent job and get set and be upwardly mobile the change that is needed moody g is doing the right thing investment is coming in but it is a billion people out of which many are below the poverty line یہ تو ان کا کام ہے جن کے پاس ایکسٹرہ پیسے ہیں کہ وہ اپنے ملازم کی تنخواہ بڑھا ہے نا یا اگر government minimum wage نہیں کرتی جیسے کہ ہمارے یہاں ہیں کہ پندرہ ڈالر سے اب کم آپ پر گھنٹہ کسی کو نہیں پی کر سکتے مشکل ہوتا ہے third world countries میں لیکن لوگوں کا attitude ہونا چاہیے کہ ہم بنا کے دیں گے ہندوستان کیسے یہ مغلوں اور انگریزوں کا رہ گیا ہمارا ہندوستان لیکن ہمارا ہندوستان اس وقت تک نہیں ہوں گا جب ہم کسی ہر ہندوستانی کی ریسپیکٹ نہ کریں آپ ہندوستانی کی ریسپیکٹ کریں گے تو دنیا آپ کی کرے گی آپ جب خود ہی ہر سکوٹر والے کو ہر کام کرنے والے کو پوتا ہے ڈانٹ پیٹ سڑک پہ ڈھگڑا ڈھگڑا ہوتے رہتے ہیں میں نے یہ سائٹ بھی دیکھی ہے کہ ایمبلنس فسی بھی ہے ان ٹرافک اور بیس پچیس لوگوں نے اٹھا کے گاڑیاں خود اٹھا کے سائٹ میں کر دیں کہ ایمبلنس نکل جائے آپ دیکھیں کہ جانور کی جو قدر ہندوستان کرتا ہے جو ہندوستانی کرتا ہے اس کا ایزا مسلم میں سے مت نہ ہوں ثواب تو اسے اسی دنیا میں ملے گا ہمارے یہ آپ دونوں ہم پاکستان سے ہیں ہم نے دیکھا کوئی کتا زخمی ہو تو اس کو مارتے ہیں لوگ پتھر وہاں میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے لوگوں نے ٹرافک روک کے جانور کو بچایا جو بے آواز ہے جو سب سے نیچے ہے وہ تو ہمارے وہ ڈومیسٹک جانور ہونا گائی کی بات میں نہیں کر رہا میں ہر قسم کے پرندے دی اماؤنٹ آو ریسپیکٹ دی انڈین شوز توورڈز وونڈڈ اینیملز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی ہی ریسپیکٹ آپ اپنے فیلو انڈین کی کریں گے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی ہی ریسپیکٹ یہ نہ ہوں کہ کھانا بچ جائے تو وہ کھانا کھائے which is quite common actually in most of the third world but انڈیا is not third world انڈیا is a superpower that needs to sit in the security council ہمارا آپ کا بھالا چاہے ہم ہندوستان کو نہ بھی پسند کریں انڈیا ہی ہے جو ہمارا ہمارا خیال رکھے گا چاہے یمن ہے یا سیرون ہے یا ایتھوپیا ہے یہ سب کی بات انڈیا ہی کرے گا نا اور انڈیا میں اگر آپ یہی لگے رہے ہیں کہ یہ صاحب یہ تو ہندو مجورٹی اور مسلمان بڑے تنگ ہیں جو آپ انڈیا کے پڑے لکھے لوگ لکھتے رہتے ہیں ٹائم میکزین میں آپ نے دیکھا ہوگا کمال کر دیا صاحب آج بھی کسی نے لکھا یعنی عقل سے پیدل لو تمہیں کیا انفیریورڈی کامپلیکس ہے کہ تم اپنے ملک کو گالی دیتے رہتے ہر وقت ہم پاکستان کو دیتے ہیں ہم تو جائز دیتے ہیں نا کہ تم نے لاکھوں کروڑوں آدمی مار دیئے لیکن وہ ملک جو تمہیں ایڈوکیٹ کر کے یونورسٹیوں میں پڑھا کہ باہر بھیجتا ہے سب کچھ دیتا ہے تم پریبلیج شہری ہو تم لوگ کیوں آرٹیکل لکھتے رہتے ہو اور انٹرویو دیتے رہتے ہو اور کیوں بیٹھا ہوا ایک وائس رہے وہاں پہ اگر وہ باتیں حقائق کی بنیاد پر لکھیں تو چلیے میں قبول کرنوں گا ٹھیک ہے ٹی وی پہ نا تاہر وہ تو روز شام کو ٹی وی پہ آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ ساتھ آدمی بیٹھ کے ہاں ملاتے ہیں تو انڈین ڈیموکریسی کا کمال ہے کہ کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس پہ دو پوائنٹ آویو نہ ہوں بلکہ کئی ہوتے ہیں پہ پاترہ صاحب ہوں یا آپ کے دوسرے لوگ آتے ہیں کتنے مسلم لیڈرز آتے ہیں جو میری شکل دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیوں آیا ہے یہاں پہ مطلب وہ ہوسٹ کو بھی اگریسیولی کرتے ہیں اور بلی کرتے ہیں ہماری جو مینورٹی کمیونٹی مسلمانوں کی ان کا کام اب یہ رہ گیا وہ بلی کریں اور وکٹم کارٹ پلے کریں ہر وقت چوبیس گھنٹے اسی میں لگے ہوئے لیکن طرح صاحب یہ ابھی آپ نے ٹائم میکزین کا ذکر کیا واشنگٹن پوسٹ کا اس میں بھارت کے جو لیفٹ الٹرا ایلیڈ قسم کے لوگ ہیں وہ بھارت کے بارے میں وہ باتیں لکھتے ہیں جو ایگزیس نہیں کرتی مودی جی کے بارے میں وہ ایمیج بناتے ہیں جو نہیں ہے لیکن اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کرتا ڈائیسپورا یا خود بھارت کی سرکار یہ اس میں بھی انڈیا کی گورنمنٹ کی غلطی ہے کہ فارن ڈیپلومیٹ جو ہے جس کا کام ہے دس بیس سال لگا کے اپنی بنانا وہ بھی نہیں چاہتے زیادہ دیر رہنا باہر کیونکہ اس پوزیشن میں انڈیا میں تو آپ کی آؤ بھگت زیادہ ہوتی ہے نا آپ کی ہاؤزنگ الگ ہوگی یہ ہوگا یہاں تو حالکہ اچھے ڈیپلومیٹس ہیں انڈین لیکن کبھی کبھار بس بھی لینے پڑ جاتی ہے یوں ایڈ 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 سیم میں نے آپ سے کہا کہ یہاں تو پریمیر جو تھا وہ بھی سائیکل چلاتا تھا دنمارک میں دیکھ لی جو گاڑی نہیں اس کے پاس تو وی آر ایڈ ڈیفرنٹ وی اور ہمارے لیویل کی لوگوں کے تھاٹ بارڈ بیک ہوم ایڈیٹ بینفیٹ ہوتا ہے تو دیر ایڈ بینفیٹ ہوتا ہے تو دیر ایڈ ایڈ ایفرٹ ایف آئی ایڈ ایڈ چانس موقع مجھے پوچھے کہ بھئی ہے تیرے پاس چھے مہینے بتا کیا کرنا میں کہوں گا ہر بڑے جو دس شہر ہیں اس کے اندر پرمننٹ انڈین آفیس فور آرٹس اینڈ کلچر دفتر ہونا چاہیے جس میں سکلپچر کرائیں آپ ہم سے تو زیادہ نہیں کوئی کرتا نا جس میں آرٹ ہم سپانسرشپ چاہیں دنیا کے پچیس ملکیں سکولرشپ دیں ہم وہاں کے لوگوں کو آرٹ اور آرکیٹیکچر ہو کب تک تاج محل کے چکر میں لگے رہیں گے ذرا اس سے نیچے بھی تو جائیے نا تھوڑا سے کوئی دو چاہ فورٹ بھی دکھا دیجئے بہت قتم ہے وہاں جا کے پھس جاتے دیریس سو ماچ دیکھئی میرے سامنے پڑو سو بھی سامنے ہیں وہ ماری شی کے ساتھ گئے تھے نائنٹین سکسٹی نائن میں جمہو کشمیر دی آر وائٹ ہندوز ان کے گھر میں وہ بھی ہے باقاعدہ پوچھا سب کرتے ہیں اور زبردست وہ فینز ہیں انڈیا کے ان کو کیسے یوٹلائز کیا جائے گا کہ میں ہی جانتا ہوں کوئی دس بارہ لوگ ایسے ہیں جو انڈیا کی محبت میں مر جا رہے ہیں جن کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ فیسنیٹ ہوتے ہیں کہ کمال ہے کہ یہ وہ ایک ویڈیو تھا تاکہ وہ بات پھر وہ بات کر رہا مجھے کتا شڑک میں مرا ہوا تو اس کو کٹھا کے لے کے جاتا ہے ڈے وہ ڈیسٹریبیوٹنگ ہی چاہتے ہیں یہ سوفٹ پاور ہے ہمارا ہمارے پاس کوئی انڈیا گورنمنٹ کے ایجنسی نہیں ہے جو اس سوفٹ پاور کو نہ کرے آگے ہم تو بلوچ لیڈر کو پرامس کر کے کہ تمہیں اسائلم ملے گا برہمداغ بکٹی کو چھوٹا سا افسر کہتا ہے اب نہیں ملے گا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اس کو زیورک میں انڈین کانسل نے وعدہ کیا آئیے ٹھیک ہے وینی وینڈ ہی وہ سٹاپٹ ہیز ناو لٹریلی سٹیٹلیس پرسن تو یہ میرا خلق کو ایک لاکھ سیویل سیونڈ اگر فائر کر دیں مودی جی تو ٹھنڈ پڑ جائی سب کو یا ان کو کہہ دیں ہر سیویل سیونڈ پہلے چھ سال ڈاؤں میں جا کے کتی کرے گا پھر آئے گا کلر دیکھنا تب ہوش میں آئے گا فوج ہونی چاہیے کمپلسری ہر ہندوستانی وہ چھ مہینے ہندوستان کی فوج میں ایسا سپاہی کام کرنا چاہتا کہ ان کو پتا چلے یا جتنے الیٹ ہیں وہ افسر بنتے اب آکی بحاری اور گرکھے اور یہ سب جو ہیں وہ فوج لڑتے یہ تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے پاکستان میں جنرل موسیٰ جو تھا رائیفلمنٹ تھا کمانڈرین ٹی بھی بن گیا ڈیر ڈیفرنس ان بیٹوین منی ہندوستان ویدن ہندوستان جس کو زبردستی اور وہ تمام کے تمام اپنے آپ کو لیفٹ سے کہتے ہیں ان میں سے کسی کو لیفٹ کا کچھ نہیں پتا ہے میں تو خود مارکسس ہوں یہ آج کل کا جو لیفٹ ہے وہ جب تک ملینئر نہیں ہوتا وہ مارکسس نہیں ہوتا کبھی ورکنگ کلاس کا آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میرے حقوق جائز ہیں نا 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 وہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ بی ایم ڈبلو میں بات کر رہ ہوتے ہیں you know we need to وہ گریٹا جیسے ہے وہ آپ کی سویڈن کی ہے نا اس کو ویلز کا بہت پڑی بھی مشکل وہ فیشنیبل لیفٹ جو ہے ان بچاروں کو تو بچوں کو تو پتہ نہیں ہے وہ تو یوز ہو رہے ہیں جو جہاز چلا رہا ہے اس کے دو کروڑ ڈالر کا سمندری جہاز میں ہو جاتی کہ ایرلائن سے جانے سے پیٹرول بہت خرچ ہوتا ہے تو وہ کشتی دو کروڑ کی ہے اس میں جا رہی ہے اور لوگ سارے آپ کے یہ جو انڈین لیفٹ ہے وہ مرا جا رہا ہے اوہ شیس سو گوڈ لیفٹ سے بات ہونی چاہیے کہ تم ہو کون بھائیا اور لیفٹ ہے کیا کیا کر رہے ہیں تم لوگ سار جو بھارتی ڈائسپورا کینیڈا میں ہے امریکہ میں ہے آسٹریلیا میں ہے میڈل ایس میں ہے یورپ میں ہے ان کی جو مجورٹی ہے جو مجھے نظر آتی ہے وہ موڈی جی کے سپورٹر ہیں وہ کیسے اپنا کردار ادا کریں اکانومی کو بوس کرنے میں بھارت کی فردر اور یہ ہندو مسلم کے بارے میں جو غلط image بنایا موڈی جی اور بھارت کا اس کو کیسے ڈیفیوز کریں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈائسپورا میں زیادہ ڈیوائیڈ ہے بنسبت کم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم لنڈن کے اندر تو ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے کون ہندو ہے اب جھوٹ بولنا بند کرو تم پہلے جا کے کہتے ہو اس کے گھر جانا اس پیالے سے مت پینا یہ بھی ہمیں پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں سیدھی بات یہ ہے کہ ڈائسپورا میں ابھی چین کے خلاف ٹورانٹو میں ڈیمنسٹریشن تھا اس کے اندر کم از کم بیس تو تھے ٹیبیٹن وہ تو نے سمجھ گیا ہر ٹائپ کا اور بندہ تھا اس میں کوئی دس پاکستانی بھی تھے انڈین نہیں تھا کوئی وہ نے کہا یہ ہم سے پروٹیس پروٹیس نہیں ہم سے ہوتا ہے یہ گندا کام ہے ہم لوگ جو ہیں وہ تو مس ویری ویل آف ہیں ابھی ڈاون ٹورانٹو میں جو بلوچوں کا پروٹیس تھا سمجھ گیا تھا وہ انڈین بھی تھے یہ اپو ٹائمز بہا تھا وہ کھڑا وہاں تھا اس نے کہا مسٹر فتح نو انڈین سر میں نے کہا اس نے کہا اس نے انڈین کو انڈین ہیں ان کو تو کھڑا ہو کے جانا چاہیے وہ تو گھر پہ لگا ہے نا 370 زندہ باد کو کرتا ہی نہیں ہے اور گنڈے جو پاکستان نے چھوڑے ہوئے ہیں ISI کے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وہ کیبینٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں جانتے ہیں انڈیان کو دیکھیں وہ کھلستانی کی ایکٹیو ہیں یہ بھی مزدار دیکھیں تو ہولے ہولے کام ہوگا اس میں ڈپریسون کی بات نہیں لیکن we will correct it but mohdi ji is not to be blamed in fact if there was no mohdi we would be with who kون تھے پہلے پرائیم جو پیچھے رہ گئے پیچھے کہیں. Manmohan Singh صاحب. Manmohan Singh صاحب. Manmohan Singh صاحب. Manmohan Singh صاحب. وہ چلے جائے. بچھارہ میں انڈیا کا پرائم مستر گم گیا کہیں. کہاں ہے بھائی. نہیں وہ پیچھے آ رہے ہیں. وہ دے میل دور. He had known nothing to talk about. He was not a social animal. Modi صاحب کو دیکھیں آپ کیسے. Western leaders respect کرتے ہیں as a man of action. چائنہ کے سامنے کون کھڑا ہوگا. چائنہ دنیا کا دشمن ہے. یہ تو تیہ ہو گیا نا. چائنیز کلچر چائنیز زبان میں ہم سب ڈیویلز ہیں. یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں. انسان ہیں چینی باقی کچھرا جو ہے وہ شیطان ہے اور وہ فالتو کے لوگ ہیں. بلیک ڈیویلز ہوتے ہیں اور وائٹ ڈیویلز ہوتے ہیں. آپ میں بلیک ڈیویلز میں. ہمارے ناموں ان کی لینگویج میں. ریسسٹ لینگویج ہے جو ہندوستانیوں کے لیے یوز ہوتی ہے. ہمارے سامنے تو کچھ چینی وینی بھی کہہ دیتا ہے. تو ہم object کرتے ہیں نا. کہ اس طرح بتتمیزی مت کرو. ان کے ہاں یہ بلکل نہیں ہے مسئلہ. انڈیویلز ہوتے ہیں. اور یہ پاکستانی جو ہیں. یہ تو وہ ہے جیسے سردیوں میں لکڑیوں کے لیے اوکلے اوکلے جمع کرتے ہیں نا. آگ لگانے کے لیے. یہ چائنا کے لیے ہم اوپلے ہیں. کہ چائنا کے فوجی جرہاں گرم ورم رہے ہیں. تو ہمارا تو وہ حساب ہے کہ جو آئے مال اٹھا لے. کوٹھپ سے کوئی بھی لے جا سکتا ہے. میں پہلے ساودی ریویہ لیتا گیا. امریکہ لے کے گیا. رضا شاہ پہلویر اٹھا کے لے کے کہے. اب چین لے کے جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے. آخر میں سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ویسٹرن لیڈرز مودی جی کی بہت رسپیٹ کرتے ہیں. اور یہ نظر آتا ہے. لیکن یہ جو پرسیپشن ہے اس کو آفٹر آل بدلنے کے لیے ڈائیسپورا بھارتی سرکار کو کیا کرنا چاہیے. یہ ہم ہمارے جیسے مسلمانوں پر چھوڑ دیجئے. ہم ٹھیک کر لیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں تاہر. جس یو ان می کن کریک دیس. یہ یہ کوئی ہندو نہیں کر سکتا. کوئی سیکھ نہیں کر سکتا. ان فراڈیوں کا وہ جو ہے آنسر ہے ہم لوگ جن کو پتہ ہے کہ یہ دن میں سیونٹی ٹو ٹائمز تو یہودیوں اور عیسائیوں کو گالی دیتے ہیں. جمعے کی دن کہتے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے قوم القافرین پر. اور پھر وہ ملہ آکے ہندووں کہتے ہیں آپ کو تھوڑی کا آئے قوم القافرین. نا 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 نا. آپ تو بھگوان میں بھی لپ کرتے ہیں. اور سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں. یہ مول بھی ٹھیک ہے. ارے بھائیہ وہ اندر سے کاٹ کے مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. غزبہ ہند کے لیے. ٹھیکے پہ دے دیں مجھے ہم لوگ دونوں چھے مہینے میں ٹیک ٹاک کر کر رہے ہیں. ایسے بھزاروں مسلمان ہیں. میں سمتا ہوں اتنے ہیں جو خاموش ہیں. ملہ کیا کرتا ہے قبرستان روک لیتا ہے. شادی روک لیتا ہے. بچے کی پیدائش روک لیتا ہے. تین جگہ کی انٹری پوائنٹس ہیں ملہ کی مسلم سوسائٹی میں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو بلائے جاتا ہے آزان دے بھائی. اس کی چیخ صحیح بچہ شروع صحیح ڈر جاتا ہے. پھر وہ ختم کرواتے ہیں اس کا. وہ الگ ظلم لڑکے پہ. پھر جب وہ شادی ہوتی ہے تو نکاح پڑھاتا ہے مول بھی. آپ کا سوشل بائی کارٹ ہو جائے آپ کی. تو شادی بھی نہیں کرنے دیں گے یہ لوگ. آپ جب مر جاتے ہیں تو آپ سوچئے کہ یہاں کینیڈا میں. ایک قبرستان نہیں چھوڑا جس کے اندر. قبر کے اوپر وہ پتھر ہو جو سر پہ ہوتا ہے. ٹوم سٹون جسے کہتے ہیں. یہ لوگ تاج محل کی بات کرنے والے کینیڈا کے اندر کہتے ہیں. کہ بلڈوزر چلا دیں گے جہاں کہ ہندوستانی قبر. جو ہمارا کلچر ہے وہ بنائی گئی. اس کو تو ہم ہی ٹیکل کریں گے نا. بیچارہ ایک سیکھیا جین یا بودھ کیسے آکے سمجھے گا کہ کیا ہوگے پاگل خانوں کو. جس میں آپ دفنا کے جس میں آپ اپنے بچے آپ کا نام نہ لکھ سکیں کہ یہاں تارک فتح دفنائے گئے تھے اور یہ 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 تھا اور اور بڑا انہوں نے مولوی کو تنگ کیا. یہ نہیں لکھنے دیں گے. سو وی نیڈ ٹو گیٹ جو مسلمان انڈیا میں ہندوستانی ہیں جنیون جو غزوہ ہند میں نہیں بلیو کرتے. جو مولویوں سے تنگ آئے ہوئے ان کو اکٹھا کرنا چاہیے موڈی جی کو کانفرنس بلانی چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے میں تو کہتا ہوں کہہ تو نہیں سکتے وہ لیکن ان سے کہا کہ بھائی جس نے پیچھلے تین جمعے سے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آئے. کیونکہ جنہوں نے پڑھ نہیں ہے وہ تو قسم کہا کے آئے کہ موڈی جی کو مارنا. آپ خدبے ریکارڈ کیے تھے یہاں ہمارے ایک دوست نے پچاس خدبے. وہ ٹیپ پہ رکھے تھے اس قدر خوفنات تھے وہ. یہ حیٹریڈ فور کینیڈا اور کرسچینز اور جوز اور ہندوز. سکھوں سے ذرا ڈرتے ہیں یا ان کو استعمال کرتے ہیں از خلستانیز تو شاید یہ وجہ ہو. سر آخر میں اس مدہ پر کوئی ایسی بات جو محسوس آپ کریں کہ کہنی چاہیے اور خاص طور پر آپ نے بہت سری باتیں آلیڈی ڈائیسپورا سے بھارت کی جنتہ سے موڈی سرکار سے کی ہیں لیکن کوئی اور بات جو آپ سمجھتے ہیں ہم سے مس ہو رہی ہو. لندن نیو یورک واشنگٹن برسلز ساؤت ایفریکہ کے اندر جوہنیز برگ میں ساؤت امریکہ کے اندر برزیل میں انڈین سینٹرز آرٹ سکلپچر اور لٹرچر ہونا چاہیے یہ ہم ہم سیولائزیشن اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے لکھنا پڑھنا دنیا کو سکھایا ہے ہم نے پینٹ کرنا سکھایا ہے ہم نے پتھر کاٹنا سکھایا ہے ہر قرآن کے ورک پہ ہندو نمبرنگ سسٹم ہے یہ ہم کیسے بتائیں گے ہر اس شہر میں آئیس آئی کا تو ڈیپو ہے یہ کام انڈین سمجھتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس کا ہے نہیں یہ وار کا ہے جو کلچرل وار ہو رہی ہے ہندوستان ہے تو دنیا ہے ہندوستان گیا تو سب کے سب مارے گئے چین کھا جائے گا گھڑپ کر جائے گا ہم سب بک رہے ہوں گے جس طرح آج کل پاکستانی بک رہے ہیں تو موڈی جی یا بی جے پی گورننٹ کے ان کے بعد جو آتے ہیں یا کانگریس والے ہیں جو بھی ہوں وہ یہ دیکھیں کہ یہ فیلڈ کھلی کس نے چھوڑی ہے پاکستان آئیس آئی کے یہ سیٹ اپ کر دیں اب ہم اکتر سال کے ہیں اگلے بیس سال خدمت کر لیں گے ان لوگوں کی believe me there is a big need to counter the propaganda of پاکستان بہت شکریہ تارک فتح صاحب اسی نوٹ پہ آج کی بات چیز کو کنکلوڈ کرتے ہیں بہت ہی کام کی باتیں ہیں بات چیز سن رہے تھے جناب تارک فتح صاحب کی اور انہوں نے کھل کے اپنا موقع بیان کیا اور ان کی باتیں ان کی تجاویز پر دھیان نہ صرف دائش پورا کو دینا چاہیے بلکہ پوری بھارتی جنتا کو اور بھارتی سرکار انٹیلیجنسیا کو دینا چاہیے آج کی گفتگو میرے ساتھ اور جناب تارک فتح صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ اور بلکل آخر میں چلتے چلتے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کو ضرور سپورٹ کیجئے ہمارے پی پال کے ایکاؤنٹ پر یہ لنک آپ کو ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا ہم آپ کی ڈونیشن اور سپورٹ سے اپنی جدوجہد کو بہتر طور سے آگے لے کر جا سکتے ہیں